نمسکار آپ سن رہے ہیں the bollywood radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستو یہ قصہ ڈینی اور پروین بابی کا ہے جب ڈینی سے بریک اپ کے بعد ان کے بیڈروم میں پروین بابی ایک کام کرتی تھی جسے دیکھ کر ڈینی ویڈر گئے تھے ستر اور اسی کے دشک کی بولڈ اور بیوٹیفول ایکٹریس پروین بابی ٹائم میکزین کے کور پر چھپنے والی پہلی انڈین ایکٹریس تھی پروین کے پنداس لک اور نیچر کی وجہ سے ان کی طرف تین ایکٹریس کا جھکاؤ سب سے زیادہ تھا اس میں ٹینی، کبیر بیدی اور پھر مہش بھٹ شامل تھے خاص بات یہ تھی کہ پروین کا جب بھی کسی سے بریک اپ ہوتا تو وہ اس سے اپنی دوستی نہیں توڑتی تھی ڈینی سے بریک اپ کے بعد پروین کو کافی دھکا لگا تھا لیکن وہ انت تک ان کی دوست بنی رہی اور اس کا ثبوت وہ کچھ ایسے دیتی تھی کہ ڈینی بھی حیران رہ جاتے تھے پروین کی مانسک بیماری کے شروعات ڈینی کے ساتھ ریلیشن میں رہتے ہی شروع ہوئی تھی اس دوران وہ امیتاب کو اپنا دشمن ماننے لگی تھی اور جب امیتاب نے ایک میگزین میں ڈینی کو اپنا دوست بتا دیا تو وہ ڈینی کو امیتاب کا ایجنٹ سمجھ کر دور ہونے لگی پروین نے امیتاب کی نیوز پڑھنے کے بعد ڈینی کو اپنے گھر کے درواجے سے بھگا دیا تھا کیونکہ انہیں لگا تھا کہ ڈینی امیتاب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور امیتاب ان کی جان لینا چاہتے ہیں سالوں بار ڈینی نے ایک انٹرویو میں پروین سے بریک اپ کے بعد کا ایک قصہ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ پروین کو پہلی بار اپنے بیڈروم میں دیکھ کر اڈر گئے تھے ڈینی نے بتایا تھا کہ ان کے فلیٹ کی ایک چاپی پروین کے پاس بھی رہتی تھی اور پروین سے الگ ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کم آ گئی اور ایک بار پھر کم کے سامنے پروین نے جو کیا اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئے ڈینی نے بتایا کہ پروین ان کے گیر موجودگی میں ان کے گھر کے بیڈروم میں اکثر آ جاتی تھی پہلی بار وہ اپنی گررفرنڈ کے ساتھ جب گھر میں انٹر ہوئے تو پروین ان کے بیڈروم میں وی سی آر پر فلم دیکھ رہی تھی پروین نے ڈینی اور ان کی گررفرنڈ کو دیکھنے کے بعد بہت سامانی سی پرتکریا دیا اور ان کا ویلکم کیا ڈینی نے یہ سب دیکھ کر وہ سکتے میں تو آئے پروین کا بیوہار کتنا بدل گیا تھا ڈینی کا کہنا ہے تھا کہ جب انہوں نے پروین کو ان کے اس حرکت کے لیے ٹوکا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا بریک اپ ہوا ہے دوستی ختم نہیں ہوئی اور دوستی میں سب کچھ چلتا ہے یعنی کہ میں کبھی بھی آپ کے گھر میں آ جا سکتی ہوں ایک دوست کے ناتے گھبراو نہیں اور اتنا ہی نہیں پروین نے کم سے کہا کہ وہ کیول ڈینی کی دوست ہیں لیکن پروین بہت سمیہ تک ڈینی کی گیر موجودگی میں ہی ان کے گھر پر جاتی رہی جب ڈینی نہیں ہوتے تب پروین گھر پر جاتی چابی پروین کے پاس بھی ہوتی تھی بعد میں ڈینی نے پروین کے خاص دوست مہیش بھٹ سے اس کی شکایت کی اور انہیں سمجھانے کے لیے کہا مہیش کی بات مان کر ہی پروین نے ڈینی کے گھر جانا چھوڑ دیا اس کے بعد پروین بابی کبھی ڈینی کی نہ زندگی میں آئی نہ ان کے گھر یا یوں کہیے کہ یہ دوستی ٹوٹ گئی جو عشق سے شروع ہوئی تھی دوستی پر ختم ہو گئی اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا سنتے رہیے دو بولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا